حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے اور جب وہ اس کی مدد و آاند کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کو بے مدد کے نہ چھوڑے اور اس کو حکیر نہ جانے اور نہ اس کے ساتھ حکارت کا برطاؤ کرے کیا خبر کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور محترم ہو پھر آپ نے تین بار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو اس کے ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھو اور اپنے دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو اس لیے کبھی مسلمان کو حکیر نہ سمجھو آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے اور اس کے ساتھ حکارت سے پیش آئے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو اس لیے نہاک اس کا خون گرانا اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا یہ سب حرام ہیں موسیقی